نبی جانے لگے ہیں میدان مباحلہ میں میں کہہ رہاں کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے مگ گئی میری گال راضی رویہ روز ہی ہمارے ہاں جھگڑا ہو رہا ہے روز ہی لڑائی ہو رہی ہے یہ وطن ہم سب نے مل کے بنایا ہے شیعہ سننی دونوں اس گھر میں رہتے ہیں سیند شیند کی لڑائی جاہلوں کی لڑائی ہے سیند سے سننی شیند سے شیعہ میں اس لڑائی کا سیرے سے کائل ہی نہیں دونوں گھروں میں جو انپڑ لوگ ہیں انہوں نے یہ لڑائی بنائی ہوئی ہے نہ سننی چاہتے ہیں یہاں لڑائی ہو نہ شیعہ چاہتے ہیں یہاں لڑائی ہو یہ ملک ہم نے مل کے بنایا ہے دونوں اتنے قریب ہیں کہ اللہ نے بیچ میں ایک حرف کا فاصلہ بھی نہیں رکھا آپ اگر کبھی غور کریں تو سیند سے سننی ہے سیند سے شیعہ ہے بیچ میں تین نکتوں کی بات ہے ایسے کبھی توجہ کیجئے گا تو ہم اتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے بلکل اتنے ہی ہم ایک دوسرے کے قرب میں ہیں یہ لڑائی بنائی ہوئی ہے لوگوں نے میں چاہ رہا ہوں آج کے بعد پڑھوئے میرے بات اچھا میں چاہ رہا ہوں یہ لڑائی آج کے بعد ختم ہو جائے اس کے لئے تھوڑی سی ہلپ چاہیے آپ کی چار پانچ منٹ اور میرے ساتھ بولو ختم ہوگی میرے گفتگو میں کہہ رہا ہوں کوئی کہے رسول سے میری توقعات نہیں کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں لڑائی مکہ نا یار کیوں صرف اہلِ پیت ہے یاروں کو لے چلیں حرمانی کی طرف بندے جن سمجھا یہ دیں نہیں بولیا مکہ ہی میری نوکری اتنے ہی میں پڑھنا ہی حسین سو میں راضی ہیں شالہ ہاتھ اچھا روی کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں میربانی میرے محترم بھیر سارا شکریہ توڑا میں بہت چھا لگے توڑا مسکرہ کے دار دیونا اوکھی گلتے بولنے بندہ میرے واسطے میرا موہ سے نوندہ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں کیوں صرف اہلِ پیت ہے یاروں کو لے چلیں لڑائی مکہ یار سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں کتنا شکریہ دا کرا شالہ تیرا ہاتھ اچھا ہی روی شالہ میار گل سڑندہ قائم روی قرآن سو مدر کو اندروں راضی ہو گیا آخری ماتمی بولے ہائے ذری کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں کیوں صرف اہلِ پیت ہے یاروں کو لے چلیں سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں ارے گر چار بیٹیاں ہیں تو مکہ نہیں آنی لڑائی لڑائی مکہ نہیں آنی ہاں چھاڑا جھگڑا بھائی جان مکہ نہیں آنی تسی بولو تھا سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں گر چار بیٹیاں ہیں تو شاروں کو لے چلیں اور نسانہ جمع کا سیگا بلو میارِ سچ پہ صدق سے معمور ایک ہے شرمنیتی سیگا نسانہ کا ہے مستور ایک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میارِ سچ پہ صدق سے لو جی نتیجہ یا علی مدد معمور ایک ہے سیگا نسانہ کا ہے مستور ایک ہے اس کاروانِ خیر میں آگے چلے رسول پیچھے تھی ممکنات کی اک مالکن بطول اور ممکنات دی مالکن تے بولنا لیا شالہ تے رہا تے تھی روے شالہ تے رہا تے اچھا روے تیری زبان سلامت روے اس کاروانِ خیر میں آگے چلے رسول پیچھے تھی ممکنات کی اک مالکن بطول خیر النساء کے بعد علی نور باوصول سرور کے پاک ہاتھ میں اسمت کا پاک بھول سرور کے پاک ہاتھ میں میں میدانِ معاشری اس بندے دا گلہ کرنگا جدی معاشیہ ہوئی تو اس پندال چپ کر کے چلا گیا میں پیانا سرور کے پاک ہاتھ میں اسمت کا پاک بھول لپتا ہوا نبی سے نبوت کا ذین تھا سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا سارے ہائے دری جی بیٹا جی غازی استاندے نے اے لوکریاں قبول ہوں انہوں نے میرے پتراندیاں ہور بخت ہوں نے ہائے دری اللہ اکبر سینے میں دل تھا آپ کی کیا بات ہے چودہ کی قسم میں خوشامدی لانتی ہے آپ کی کیا بات ہے کس میار پر سنائے آپ لوگوں نے سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا حسین تھا جائے مباحلہ پہ جو پہنچا یہ کاروان اسمت معابدین کے معصوم پاس بان دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہان پھیلیں خدا کے نور کی کرنے یہاں وہاں بھائی غلام باس میں علی پر گھلما پہ پڑھا امام بارگاہ مہاجرین ایک بزرگ شاعر کم اس کم میرے والد دیو مردے مولا دی بارگاہ چلے گئے مولا درجات بلند سر مامنے میں مصرہ پڑھے انہوں نے آکے شوقت میاں اور تو کچھ ہے نہیں میری باقی سانسیں تمہاری ہوئیں لو میں کافیہ پڑھوں آپ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے عبد المسیحی ادھر یہ پانچ قرآن اکٹھے چلے نصارہ کا سب سے بڑا عالم گھرش نکلا اس نے ان پنجھے تن کو آتے دیکھا عبد المسیحی دیکھ کے حیران ہو گیا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہائے 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 شاباش شاباش جڑے ہاتھ ہنلی دے ہوئے اچھے ہائے دری اللہ اکبر ہائے دری راضی روے عبد المسیحی دیکھ کے حیران ہو گیا کلمہ پڑھے بغیر چھے میں سے ہر پڑھ لوں ملنگ اچھا جی حاضر پڑھ دیئے ادھر یہ پانچ کٹھے آئے انہیں آتا دیکھا پھر پادری نے قوم سے فوراں کیا خطاب اس نے کہا اس کاروان حق کی انوکھی ہے آبوتاب چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتا منی کدے مریے کتھوں نے آو بندہ چلو پھر پادری نے قوم سے فوراں کیا خطاب اس کاروان حق کی انوکھی ہے آبوتاب چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتاب ان کی دعا ثواب ہے اور بددعا آزا پھر پادری نے قوم سے فوراں کیا خطاب پھر پادری نے قوم سے کیا دی کدہ تانکی تے میرا بیٹا سارا مجمع چیر کے آئے ہیں کہ آو دے کن لگیں بے کنوں لے دے دس کے ڈاعت آئیے کون بلا رہا تینوں جا باہر جا کوئی نہیں بلا رہا پھر تم باہر جا پھر پادری نے وہاں دے باہر بلا رہا ہو کہنا میں نہیں آنا پھر پادری نے قوم سے فوراں دے باہر بلا رہا ہو کہنا میں نہیں آنا پھر پادری نے قوم سے فوراں کیا خطاب اس نے کہا اس کاروان حق کی انوکھی ہے جو بات تم ایک منٹ میں سنتے ہو اسے پڑھنے کے لئے مجھے ایک دن لگتا ہے آو میرے ساتھ میری گاڑی میں چل چودہ پندرہ کتاب میں آپ پڑھی ہوئی ہیں میں سارے راستے میں گاڑی میں کی کتاب پڑھتا ہوا سفر کرتا ہوں میرا بچا میں سیڈی نہیں پڑھتا زہر کر دیا ظلم کر دیا تُو نے مجھے اس نے کہا پھر پادری نے قوم فوراں کیا خطاب اس نے کہا اس کاروان حق کی انوکھی ہے آپ اتاب چاہیں اگر تو کار دے ناخن سے آفتاب ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا آزاب اس نے کہا میری قوم مباحلہ نہ کرنا پرنا برباد ہو جاؤ گے قوم نے کہا کل تک تُو کہتا تھا مباحلہ کرنا آج کہتا نہیں کرنا کیا ہو گیا اس نے کہا حالات ہی بدل گئے ختم الرسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور صدقے ختم الرسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے قوم نے کہا کیوں ہو گیا اس نے کہا تمہیں نہیں جانتے ہیں میں جانتا ہوں یہ قبیلہ اتنا بڑا قبیلہ ہے دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دیں آئے 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 مجھے پہ میں نے اسے بندین جائیں گردن حالائیے ان نے کہا یہ یہ اتنا بڑا قبیلہ ہے دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دیں دل ہو تو پھر خزان کو بھی فصلے بہار دیں دل ہو تو پھر یہ لمحوں میں صدیان گزار دیں دل ہو تو مسکرہ کے ہی نسلیں سمار دیں چھولیں تو پھر کپاس بنا دیں پہاڑ کو ایک بندہ کھڑا ہو گا اس نے کہا یار کو اکل کی بات کر یہ پہاڑ کو ہاتھ لگائیں وہ نرم ہو جائے کیا یہ بھی ممکن ہے اس نے کہا چل میرے ساتھ بیتولہ جاکہ اس نے کہا کیا ہو گیا اس نے کہا چھولیں تو پھر کپاس بنا دیں پہاڑ کو دیکھو خدا کے گھر کی مقدس درار چھولیں تو پھر کھڑا ہو گیا